اس کی رضا مندی کے ساتھ میں نے ایک محترمہ کو کہا کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا جی میری بری خوش نصیبی ہے کہ مفتی عبدالقوی جیسا آدمی میری جیون ساتھی بنے یا میری زندگی میں آئے آپ مجھے بتایا کہ اسلام مجھے کیوں روکتا ہے کہ جنا میں ایسا نکاح نہ کروں پچھلے دنوں کے اندر اتنی ایک زبردست محترمہ کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے تقریباً چالیس پنتالیس دن پہلے لیکن معاملہ چونکہ راز کا ہے میں اپنے مقدر پر بھی فخر کر رہا ہوں وہ اپنے مقدر پر بھی فخر کر رہی ہے کیا وہ وزیر تو نہیں ہے کوئی نہیں بہت بڑے خاندان کی محترمہ ہے بہت بڑی خاندان آپ نے نکاح کر لی ہے ابھی چالیس دن پہلے ابھی تو آپ یعنی نانا بھی ہیں جب آپ دیکھا کریں نانا بھی ہیں دادا بھی ہیں میری ابھی نواسے کا ہونے والا ہے نکاح اور شادی نواسے کا نکاح ہونے والا ہے اور ما شاء اللہ انجینر ہے اور بائیس سال اس کی عمر ہے بہت بڑا شاعر ہے لیکن اس کے باوجود جب میں نے اس محترمہ کو کہا کہ کیا خیال ہے کہ اسلام آباد میں مجھے ایک محترمہ کی ضرورت بھی ہے چونکہ آنا جانا بھی ہے تو انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اوکے آلیز اوکے مانا یہ ہے بہت تو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ مفتی عبدالقوی نے ابھی چالیس دن پہلے ایک بہت اونچے پائے کی خاتون سے چھپ کر سیکرٹلی نکاح کر لیا ہے ولیمہ جائز ہوگی اپنا چھپ کر نہ کہیں یہ کہیں چھپ کر نہیں نہیں چھپ کر تو چھپ کر بھی نہیں چھپ کر بھی نہیں باہمی رضا مندی سے وہ ساری سرائے کی اجازن گوڑی جانے سے گتری جانے محترمہ کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے اس سے نکاح کیا میرے لیے بڑی خوشی کے بعد ہے کہ بہت اونچا خاندان ہے اور معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی صاحب اولاد ہے میں بھی صاحب اولاد ہوں ضرور دل کو توڑنا ہے لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کے ٹیلیویزن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جی اعلان عام میں نے کہا بتاؤ دل توڑنا حرام نہیں یعنی اگر میرے بچوں کو آج پتا چل جائے میرے نوازے کو پتا چل جائے دیکھیں عورت اس بات کو پرداش کر لیتی ہے اسے پتا ہے کہ مباشر لکمان صاحب ماشاءاللہ بہت زندہ دے لیں مفتی عبدالقوی صاحب برے زندہ دے لیں ہو سکتا ہے دوسری تیسرا چوتھا نکاح کیا ہو میری بیری تو مجھے اپنا اسی طرح چھوڑی مار دے گیا آج لیکن اگر ان کو یہ نہ پتا ہو اگر یہ پتا چل جائے نا کہ فلان دن فلان محترمہ مفتی عبدالقوی نے نکاح پڑھا ہے وہ میری بھی مخالف ہو جائیں گی آپ کی تو یقینا مخالف ہو جائیں گی تو آپ کے لئے تو زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا لیکن اگر ان کو یہ پتا ہو کہ مباشر لکمان کھلے آدمی ہے مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ آپ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بیگمات سے فریب کے ساتھ کریں فریب نہ کریں یعنی ہم بتائی نہیں رہے میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کو ہر بار ڈسکس کر لینی چاہیے ایک جملہ انہوں نے متعارف کر آیا تھا جمال اسلامی والوں نے یہ ہماری فقہ کا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک اگر کرتے ہیں تو اس میں مسائل زیادہ ہیں دوسرا کرتے ہیں تو اس میں مسائل کم ہیں ہماری فقہ کی جوزیز یہ ہے کہ ان دو میں سے اس کو لے لیا جائے جو آپ کے لئے نسبتاً آسان ہو جس سے مسائل میری گھار والی کا دل ٹوٹے گا میرے بچوں کا دل رخمی ہوگا حتیٰ کہ میری والدہ سے ہم موجود ہیں وہ تو مجھے کہیں گے کہ تو نے میری بہو کے اوپر کیوں سوکن لے کے آئے ان لوگوں کو میں زنجیدہ کریں ابھی آپ نے مان رہے ہیں تو وہ زنجیدہ نہیں ہوں گے اب نہیں تو معلوم نا کہ کس محترمہ سے میں نے اچھا یہ بھی نہیں ملوم کہ جناب یہ کتنی مدت کے لیے ہاتھ ہمارا جور چلے گا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ کیونکہ میری عادت یہ ہے اور میں دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ جہاں بھی اس طرح کا نکاح کریں مفتی عبدالکوی صاحب کے فتوے کے مطابق طلاق کا اختیار محترمہ کو بھی دے دیں تاکہ آپ کے اوپر حقوق العباد کے حوالے سے بھی وزر نہ آئے میرے نزدیک جو اہم ترین تیز تھی وہ دو تھی جو اسلام کا خلاصہ ہے ایک اتحاد و اتفاق اور ایک حقوق العباد آج میرے زمانے کا ملہ دونوں نعمتوں سے معروف ہے نہ حقوق العباد کی قدر ہے اور نہ ہی اتحاد و اتفاق اتحاد و اتفاق سے بھی فارق اپنی مسجد اپنی خان کا اپنے امام بارگاہ اپنا مسلح اپنے ٹوپی اپنی شکل میں بہت مددد عید کی نماز پڑھاتا تھا تو کالی پگری پہنتا تھا کیونکہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ کا رنگ چونکہ سفید ہے تو بہت خوبصور لگتے ہیں یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مفتی عبدالکوی نہیں ہے یہ مفتی عبدالنقوی ہے یعنی کالی پگری پہننے سے اگلوں نے مجھے اہل سنت سے نکال کے اہل تشیعہ کے اندر شامل کر دیا جہاں لوگوں نے یہ فیصل تو وہ بھی تو اہل سنت ہیں میں نہیں کہتا میں تو فوت کہہ رہا ہوں میرے نزدیک جو سرس کلمہ پڑھنے والا دو اسمائیلی ہے میرا جو مسلمان اس کو سنت میں تو عمل کر رہا ہے میں تو بڑی جورت سے کہہ رہا ہوں میرے نزدیک اسمائیلی مسلمان ہے بورا مسلمان ہے فقہ جعفریہ والا مسلمان ہے اہل سنت کی جتنی شکلیں ہیں سب حضرات اہل اور میں تو یہ تک جملہ کہتا ہوں آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں ہر کلمہ گو مفتی عبدالقوی سے بہتر مسلمان ہے اور یہی اہل تصویب کا سب ہو گئے لیکن ہر کلمہ گو جو ہے نواسے اور پوتوں کے ہوتے ہوئے اپنا اتنی کھلے یام چھپ چھپ کے نکاح نہیں کر سکتا میں اگر کہوں کہ میں نے ایسے سیکھ میں نکاح پڑھائیں مجھے ایک ٹیلویزن والے نے کہا کہ جی بات یہ آپ نے مردوں کے لئے آسانی پیدا کی ہے میں نے کہا اگر ستر فیصد میں نے نکاح خواتین کے کہنے پر پڑھائیں ہوں تو پھر اگر مفتی عبدالقوی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس محترمہ کے ساتھ جناب اس محترمہ کے لئے تھوڑا عزاز ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب اس کے نکاح مسنون میں تشریف لائے اس کی زندگی کا حصہ بنے تو معنی یہ ہے آپ نے سلامی میں کیا دیا تھا بات یہ ہے اب آپ نے بتائی دیا یہ وہ رات کی باتیں ہیں نہیں رات نہیں کچھ تو دیا ہوگا تویٹا کے ٹائر تو نہیں دے دیا جو چیزیں میری ملتان کے اندر بطور سوغات ہیں اس میں خواتین کے وہ لباس جن کے اوپر سیپ نکلا ہوتا ہے دوبٹہ بھی تو اس طرح کے توفے میں جب لے کر گیا تو یقیناً دل تو پہلے وہ دے چکی تھی ان توفوں کو دینے کے بعد جولری میں کیا دیا کچھ تو دیا ہوگا انگوٹھی تو دی ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہیں مالدار ہونا اور بات ہے لیکن آپ کے اپنا دل کی بات یہ پہمی رضا مندی ہے انہوں نے آپ کو کیا دیا بہت کچھ دیا ابھی آپ کے آدموں کو ایسی گھڑی بھی نہیں کہ میں کہوں کہ یہ بچ باتیں ملی نہیں گھڑی باتیں تو بھی نہیں میرے پاس اتنی دوستوں نے مجھے گھڑے ہیں واللہ میں بچوں کو تصیم کر دیا انہوں نے کیا دیا انہوں نے پہلے تو دل دے دیا پھر میرا جیسم میری برزی اپنے پورے جیسم اپنے پورے جیسم کو میرے زفورت کر دیا یہ میرے لئے تھوڑی خوشی کے بات ہے کہ پہلے میرے پاس اسلام آباد ہوتل کی ریاش ہوتی تھی اب ان کا کمرہ میرا کمرہ ہے ان کا گھر میرا گھر ہے بغیر ریجسٹری کیا آپ کو مل گیا ریجسٹری کیا کرتی ہے سارا دار و مدار انسانی دل پر ہے میں نے وہ کاغذات دیکھے ریجسٹریوں کی اتنے پختل ہوا گئے وہ کلا سے بیٹھ کر لیکن بائیوں کے درمائے جب جھگڑا ہوا کوئی پتہ نہیں جلا کہ ریجسٹری کیا کہتی ہے اور ہو کیا رائے بات یہ ہے کہ ہم نے دو کام کرنے ایک حقوق العباد اور دوسرے نمبر پر وحدت اور ادیاء اور مفتی عبدالقوی کی یہی خوبی ہے تیسرا آپ ایک اور کر رہے ہیں آپ میرے جیسے مردوں کو وٹر ڈال رہے ہیں میں گصہ آ رہے ہیں آپ کی باتیں آپ کی خوشی دیکھ دیکھ کے دیکھیں مجھے بتائیں سیدنا صدیق اکبر حضور کے کیا ہیں سوسر پاک ہے نا کیا یہ حقیقت نہیں ہے لیکن یہ نہیں آیا کہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بھی آپ نے پیغام نکاہ بھیجا کیا میرے برے صغیر کے اندر یہ ممکن ہے سیدنا فاروق عاظم حضور کے سوسر بھی ہیں سیدنا علی کے داماد بھی ہیں کیا میرے برے صغیر میں یہ ممکن ہے بات یہ ہے کہ یہ معاشرتی طور پر یہ تعذیبیں بنتی ہیں لیکن میرے اسلام کی یہ بھی خوبصورت حسن ہے کہ مقامی جو تعذیب و تمدن ہوتا ہے اس کا بھی اسلام احترام کرتے ہیں اب اہل مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کی معاشرتہ ہوتی ہیں سیدنا فاروق عاظم نے خود کہا حضور کو کہ ہم وہاں ہوتے تھے ہمارا دب دبا ہوتا تھا جیسے پاری لوگوں کا دب دبا ہوتا ہے فرمایا اہل مدینہ کے پاس ہے یہ کاشکار لوگ ہیں انہوں نے تو دل خواتین کو دیا ہوا ہے یہاں تو ہمیں نظر آ رہے کہ خواتین کی حکمرانی ہے وہاں ہماری حکمرانی تھی تو حضور نے مسکر آ کے کیا فرمایا فرمایا تم میں سے وہی اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اگر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہوں اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے نکاح کیا ہے تو میرا کتنا خرچہ ہوا ہے اور جب میں آپ نواسے کے کر رہا ہوں تو کتنا جناب دلہ کھل بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کا خرچہ کتنا ہوا خرچہ کتنا ہوا ایک روپے بھی نہیں ہوا نہیں چھوارے تو لائے ہوں گے نہیں آپ کو اس پر ایک دلچسپ بات سکتا ہے مسلم لیگ نون کے بہت معروف ایم اینے ہیں اور بہت پیسے والے ہیں ان کا مجھے ٹیلی فون آئے کہ مفتی صاحب ایک محترمہ ہے اور ان کو میری وجہ سے مخصوص نشیستوں پر ایم پی اے بنایا گیا ہے آپ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ گاڑی آپ کی اتنی دور پیٹرول پمپے کھڑی ہوگی اور آپ نے واق کرتے ہوئے پیدل آنے اور میں بھی جب آتا ہوں یہ آپ ان کے گھر جا رہے تھے کہ پاک پتن جا رہے تھے کہ پیدل جائیں گے نہیں نہیں تاکہ ڈریور کوئی پتنے چلے اچھا اچھا پردہ پردہ اور بہت بڑا نام ہے بہت بڑا میں کہوں گا کھرمو پتی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں اب جناب میں جب کیا نا تو ہو گیا اب آپ والی بات آٹھ دس پندرہ دن بیس دن کے بعد بلکہ دو چار مہینے کے بعد فون آیا محترم کا کہ وہ تو میں اب جاتا ہوں وہ لیفٹی نہیں ہے تو آپ ان سے ذرا بات کریں میں نے ان سے بزاق میں بات گیا میں نے کہا مفتی عبدالقوی کا پڑھایا ہو نکاح جو ہے نا وہ محبت کا دوسرا نام ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں اس نے کہا نیج نہیں نکاح ہمارا پورا نہیں ہوا میں نے کہا وہ کیسے کہہ رہا کہ چھوارے تو پٹے نہیں چھواروں پہ لے گئے وہ پھر جناب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے راستے میں میں چھوارے لیتا تو بات یہ ہے کہ چھوارے ہوں نکاح ہوں درمیان میں قاضی صاحب ہوں درمیان میں مفتی صاحب ہوں یہ کوئی تکلفات نہیں ہے نکاح کے لیے محترم اور محترمہ کی رضا بندی یہ نکاح ہے صرف یہ ہے کہ باہمی جگرہ نہ ہو آپ نے کیا ان کا پیسہ دیکھ کے نکاح کیا شکل دیکھ کے کیا ان کا فگر دیکھ کے کیا 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 وہ کچھ تو دیکھا نا آپ نے نا میں نے دو چیزیں دیکھئے ایک تو ان کا خاندان آپ خاندان سے تو نہیں نکاح ہو رہا آپ تو چھپ کے کر رہے ہیں خاندان سے وہ کر رہا ہے جسے اوپن کرنا ہو دیکھو میری خوبی یہی ہے کہ جب قرآن پڑھوں گا یہ حضور کا فرمان حضور فرمان رہا ہے میں عبد المطلب کے بوتا ہوں فخر فرمایا اپنے خاندان پر بعد یہ ایک تو میں نے ان کا حسب و نصب دیکھا دوسرے یہ ہے کہ جو چیزیں حسن و جمال والی ہیں وہ بھی دیکھی گردن دیکھی تو پڑی دیکھی بال دیکھے تو بڑے دیکھے چہرہ دیکھا تو خوبصورت دیکھا اب معنی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے وہ تعلق بنایا یہ حضور کا فرمان ہے فرمایا کہ نکاح تو میرا ایک بہترین انداز ہے اور جو میرے انداز سے دور رہے گا محروم ہی رہے گا اور حقیقت ہے آج کے زمانے میں بھی بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے بد کے داری کا ملفز نہیں بولتا بد اخلاقی کا دروازہ بھی بند کرنا ہے نا تو نکاح کو آسان کر دیں اور نکاح اسی صورت میں آسان ہوگا جو نہ متے کی صورت میں ہے نہ نکاح مسیار وہ قبلہ مفتی عبدالکوی صاحب کے فتحے میں آسانی ہے آپ کا نکاح پردے میں رہ جائے مفتی عبدالکوی صاحب سے فون پہ بات ہو دو گواہ وہاں کے کاری سہبان بٹھا دیے جائیں اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی فقہ بھی راضی حدیث بھی راضی پہلے تو آپ نے گواہوں کو تفارق کر دیا تو آپ گواہوں کو بیچ میں لے نہیں گواہ صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ اللہ معاف فرمائے یہ شریعت کا حکم ہے کہ ان کے درمیان اگر جھگڑا ہوتا ہے اور جو اس کے در پیار کے نکاح ہو تو ان میں جھگڑا ہوتا ہے پیسہ کہاں آئے گی جناب آپس میں یعنی آپ کے نکاح میں دل تو دیا گیا بل کوئی نہیں آیا کیونکہ اس لیے کہ یہ بھی ازادی ہے یعنی تو بڑی اچھا ایسے انہوں تو بندہ پتہ نہیں کس نے کر لے نہیں ابنا کہاں ہوتا ہے بل کے بغیر توبہ کرے دیکھیں بات سنیں یہ ایک ثوابتی دی اختیار ہے بات یہ ہے کہ محترمہ کہے جی مجھے یہ چیز چاہیے حاضر مجھے لازم ہے کہ دینا چاہیے اگر محترمہ کہے کہ کچھ نہیں چاہیے سر مفتی عبدالقوی کا جسم اور اس کی مرضی میں ٹھیک مفتی عبدالقوی کا جسم اور اس کی مرضی مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا اگلا اپیسوڈ اگر آپ نے اس کو سبسٹرائب کیا ہو اور بیل آئیکن کو پریس کیا ہو سو دونوں چیزیں کر لیں پیس تاکہ جلدی جلدی آپ اگلا اپیسوڈ بھی دیکھ سکیں اللہ حافظ موسیقی